بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے خجور اس کے لیے یہاں پر میں نے گہوں کاٹا لیا ہوا ہے ایک کپ یہ بہت آسان ہے آپ چاہے تو اس میں یہ دیکھیں ہی میں نے یہاں پر تھوڑا گھی کو پگلا لیا ہوا تھا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ پورے آٹے میں اچھی طریقے سے مکس ہو جانا ہے اس گھی کو جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو اس کی ایک مٹھی بان کر دیکھیں جب مٹھی بن جائے تو سمجھئے کہ یہ تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں انڈے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی چیز اس میں ڈال کر بنا سکتے ہیں میں سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جیس طرح مٹھی بننی چاہیے اب ہم اس میں ڈال لیں گے شکر ہاف کپ ایک کپ ہم نے آٹا لیا تھا ہاف کپ شکر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم نے تھوڑا سا الائچی پورٹر ڈال لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس میں سونف بھی ڈال سکتے ہیں سونف تھوڑی سی کوٹ کر ڈال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک سخت سا ڈو بنا لیں گے یہ بہت آسان ہے جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں جب بچوں کا من کرے کھانے کے لیے تو فٹاک سے بنا کر ہم اس کو دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈال کر گولیں ایک ساتھ پانی مت ڈالیں یہ بہت اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے گون کر رکھ لیا ہے اتنا سخت سا ڈو ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو چس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو آدھی لوئی توڑ کر اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے تھوڑا ٹھکی رکھئے گا پورا پتلا بھی نہیں بیلنا ہے روٹی کو تھوڑا سا بیل لیں دیکھیں میں نے بیل لیا ہوا ہے اس طرح سے ہم کٹیں گے یہ گلاس ہے میرے پاس چھوٹا سا آپ کسی بھی شیپ کی کٹ سکتے ہیں میں اس طرح سے کٹ کر بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح ہاف مون ٹائپ میں میں بناوں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کی طرح زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں گھی بھی ہمارے پاس اس کے اندر چھوٹا ہوا ہے اس داٹے کے اندر یہاں پر میں نے آئیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا یہ آئیل بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ زیادہ ہائی فلیم پہ مت تلیے گا میڈیم فلیم پہ تلنا ہے اس کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کی طرح زبردست لگ رہے ہیں ہمارے یہ خجور اب ہم کیا کریں گے ان سب چیزوں کو ان سب خجوروں کو اچھی طریقے سے تل لیں گے دیکھیں میرا آئیل زیادہ گرم نہیں ہے اگر زیادہ گرم آئیل میں ہم ڈالیں گے تو اندر سے ایک اچھے رہ جائیں گے صرف اوپر سے ہی کلر آئے گا اسی لئے میڈیم فلیم پہ اس کو بنائیں آپ جب ہی بھی بنائیں یہ بہت اچھی طریقے سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں بچوں کے لئے کھانے جب من کریں تب اس طریقے سے آپ بنا کر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بن کے تیار ہے ہمارے سارے خجور یہ دیکھیں کتے اچھے لگ رہے ہیں نا چلیے ہم سب خجوروں کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کی تذبردست کلر آئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کس طریقے سے بنائیں یہ آپ چاہیں تو اس میں انڈے پہ ڈال سکتے ہیں وینی لائسنس ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ماؤنس ڈال سکتے ہیں جو آپ کامن کریں اس طریقے سے بنا کر کھا سکتے ہیں لیکن میں نے سمپل طریقے سے بنایا ہوا ہے باہی کے بھی تل کر تیار کر لیں گے جو ہمارے بچے ہمیں تھے باہی کے یہ سب اچھی طریقے سے تل لیں گے ہم یہ بہت اچھے بنتے ہیں آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اس ریسپی کو اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کریں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں یہ دیکھئے جی اسی طریقے سے ہم سارے تل لیں گے یہ لیے جی جی ہم نے تل لیں گے ہی ہے ساری ٹکیاں یہ ہے خجور والی ٹکیاں نہیں مون شیپ کی خجور یہ دیکھئے جی ماشاء اللہ ہم نے توڑ لیں گے ہی ہے اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں اللہ حافظ